شہروں میں پولیس والوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر بڑھائی دی یہ لوگ اتر پردیش میں پچیس ہزار سے زیادہ سپاہیوں کو پروموشن ملنے سے خوش تھے آنکہ مانا جا رہا ہے کہ لکھناؤں میں ویویک تیواری ہتیا کان کے بعد یوپی پولیس میں شروع ہوئے ویروت کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا لیکن پروموشن کی نیوز ملنے کے بعد سبھی کانسٹیبل میں خوشی کی لہر دوڑ گئے اور وہ ایک دوسرے کو بدھائی دینے لگے یوپی کے الگ الگ شہروں میں پولیس والے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشی جتاتے ہوئے دکھائی دی اس دوران کئی پولیس والوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر مو بھی میٹھا کر آیا ڈی جی پی مہدے کو ہم اس بات کا دھنیواد دیتے ہیں کہ اتنی بھاری اسطر پر جو ہے اتنا بڑا پروموشن دیا گیا ڈی جی پی کی طرف سے جاری کیے گئے آدیش کے مطابق یہ اب تک کا سب سے بڑا پروموشن جس میں ایک ساتھ پچیس ازار اکیانوے کانسٹیبل کو ہیٹ کانسٹیبل کے پت پر پروموٹ کیا گیا ہم نے اس راجی کے سب سے بڑے پروموشنز کا اعلان کیا حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار نے روٹھے ہوئے سپاہیوں کو منانے کے لیے ایک قدم اٹھایا کیونکہ ویویق دیواری مرڈر میں آروپی کانسٹیبل پرشان چودری کو آریسٹ اور سسپنٹ کرنے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں کافی نارازگی تھی یوپی کے باندہ میں بیجی پی ویڈھائک رجیش پرجاپتی پر خنن ادھکاری کو بندھک بنا کر پیٹنے کاروپ لگا تھے خنن ادھکاری شیلین رسطن کاروپ ہے کہ بیجی پی ویڈھائک نے ان پر خنن کا ٹھیکہ لینے والوں سے ہر مہینے پچیس لاکھ روپے دن آنے کی مانگی جس سے انکار کرنے پر ویڈھائک نے انہیں سرکٹ ہاؤس میں بیٹھنے کے بہانے بلا کر بندھک بنا لیا اور ان کی بری طرح پیٹائی کر دی حالکہ بیجی پی ویڈھائک نے ادھکاری کی آروپوں کو بے بنیاد قرار دیا پورے ماملے کو خنن مافیا کی سازش بتا دیا اس کے خلاف سی بی آئی کی جاج چل رہی ہے اور یہ بہت ہی مہا بھرسٹ ادھکاری ہے اس نے ایک سنڈیکیٹ بنایا ہوا یہاں کے یہاں کے مافیاوں کے بالو مافیاوں کے ساتھ میں مل کر کے ایک بڑا سنڈیکیٹ بنایا ہوا ہے اب بالو مافیاوں کے اسارے پر ہی اس طریقے کے یہ جھوٹھے اروپ میری چھوی کو دھومل کرنے کے لیے ہماری سرکار کی چھوی کو بدنام کرنے کے لیے اس نے ایک اترک پرس کیا ہے کانپور میں ہیلٹ اسپتال کے آپریشن ٹھیٹر میں چوہوں نے ڈاکٹروں کی ناک میں دم کر رکھا ہے ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ کئی بار شکایت کرنے کے بعد بھی ان چوہوں سے نپٹنے کے لیے سرکار کی طرف سے کوئی قدم نہیں اٹھا گیا ہندوستان کے اخبار میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق کانپور کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے آپریشن ٹھیٹر میں چوہوں کی وجہ سے کئی بار مریضوں کی جان جوکن میں پڑ چکی ہے ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اکثر چوہیں آپریشن ٹھیٹر میں رکھی مشینوں کے تار کار دیتے ہیں جس سے آپریشن میں مشکل آتی ہے چوہوں کے آتنک سے بچنے کے لیے آپریشن ٹھیٹر کو پہلی منزل پر شفٹ کیا گیا لیکن وہاں بھی چوہوں سے رہاتی ملی ڈاکٹروں نے بتایا کہ چوہوں کی وجہ سے مریضوں میں انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈاکٹروں کی دلیل ہے کہ چوہوں پر لگام لگانے کے لیے اسپتال پرشاسن سے شکایت بھی کی گئی لیکن ہر بار کم مجھٹ کی دہائی دے کر معاملہ ٹال دیا گیا آخر کار اسپتال کے ڈاکٹروں نے آپس میں مل کر پچاس ہزار روپے کا چندہ جھٹایا اور چوہوں کو پکڑنے کے لیے ایک نیجی کمپنی کو ٹھیکا دیا چوہوں کو پکڑنے میں جوٹی نیجی کمپنی نے آپریشن تھیٹر میں موجود چھے چوہوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا یوپی کی منتری ریتا بہوگنا جوشی کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا یوپی کی کیابینٹ منتری ریتا بہوگنا جوشی کے خلاف چناؤ آچار سنیٹا اولنگن کے ایک پرانے معاملے میں الہباد کی ایک کوٹ نے غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیا یوپی کے پرتابگڑ میں مریضوں کے پریوار والوں نے ایک سامودائک سواستکیندر کے ڈاکٹروں پر ڈیوٹی سے غیب ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ کیا یوگانڈا میں دنیا کے پہلے موک بدھر سانسد رہے اور ایک بڑی آئیٹی کمپنی کی نوکری چھوڑنے والے سودیپ شکل نے مدھپردیش ویدھان سبا چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا گجرات کے بوٹاد میں ایک کپاس کے گودام میں لگی آگ پر دمکل کی گاڑیوں نے چوبیس گھنٹے سے زیادہ کی مشقت کے بعد قابو پایا بیہار کے ہاجیپور میں بھیڑ پر چوری کے ایک آروپی کو بجلی کے پول سے باندھ کر پیٹنے کا الزام لگا ہریانہ کے فتہ آباد میں پانچ دن کی ایک بچی کی سندگ دھالات میں ہوئی موت کے بعد پولیس نے اس کے پتا پر ہتیا کا شک جتایا دوہزار چودہ آئی پیل کے دوران پریتی زنٹا کے نیس وادیا پر لگائے چھرچھاڑ کے آروپ پر بومبے ہائی کورٹ میں بودھوار کو بھی سنوائی ہو اوڈیشا کے ملکانگیری میں ون ویبھاگ کی ایک ٹیم نے ایک مکان میں ملے اجگر کو پکڑ لیا یوپی میں ای ٹی ایس کے آئی جی اسیم عرون کے پتا اور راج کے پور بی جی پی شری رام عرون کا لکھنو میں اٹھتر سال کے عمر میں ندھن ہو گیا جھارکن کی راجتہانی رانچی میں ایک مہلہ نے دوسری مہلہ کے بال پکڑ کر اسے سڑک پر نیچے گرا دیا آروپے کی پیٹوہی مہلہ نے دوسری مہلہ کے چہرے پر پھوک کر اس کا پرس چھین لیا تھا جس کے بعد دونوں مہلہوں میں جم کر بحث ہوئی جس کے بعد دونوں مہلہوں میں جم کر بحث ہوئی اس کے بعد بھی جب آروپی مہلہ نے اس کا پرس واپس نہیں کیا تو محلہ نے آروپی محلہ کی بال پکڑ کر اس کی چہرے پر ایک تھپ پر جڑ دیا اور پھر اسے سڑک پر نیچے گرا دیا دونوں محلہوں کی بھی جڑپ دیکھ کر وہاں بھیر جڑ گئی اور پولیس کو اس کی جانکاری دی گئی جس کے بعد پولیس والوں نے سپاٹ پر پہنچ کر اس تماشے کو بند کروایا پولیس والوں کے آروپی محلہ سے پرس مانگنے پر بھی وہ اسے اپنا بتا کر دینے سے انکار کرتی نظر آئی حالانکہ کافی دیر تک چلے ڈرامے کے بعد پولیس آروپی محلہ کو تھانی لے گئی راجستان کے دھولپور میں روڈ شو کے دوران کانگریس ادھیکش راہل گاندھی چائے کی چسکیاں لیتے نظر آئے دھولپور کو سی ایم وسندرہ راجے کا گڑھ بانا چاہتا ہے جہاں راہل گاندھی نے روڈ شو کر کے کانگریس کا دم دکھایا اور لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کی روڈ شو کے بیچ راہل گاندھی بس سے اترے اور ایک دکان پر چائے پی اس دوران راہل گاندھی کے ساتھ سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت بھی موجود تھی روڈ شو کے اندر جگہ جگہ چھوٹی سبھائی کرنے کے علاوہ نکر سبھائی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں لوگوں سے یہاں پر مل رہے ہیں روڈ شو میں لوگوں کا اتصاہ دیکھ کر کانگریس نیتا بھی خوش نظر آئے اس سے پہلے راہل گاندھی جب بس سے اترے تو مہیلاؤں نے ان کا راجستھانی انداز میں سواگت کیا اور راہل گاندھی کو پگڑی پینائی